بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تین گناہ ایسے ہیں جو ماف نہیں ہوں گے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے تین قسم کے گناہ ماف نہیں کرے گا ان گناہوں کے علاوہ باقی جس قدر بھی گناہ ہوں گے اللہ پاک اپنے فضل سے ماف کر دے گا لیکن ان تین گناہوں کو کبھی بھی ماف نہیں فرمائے گا دوستو وہ پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھرانا ہے یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جاتا یعنی اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کا گناہ ماف نہیں کیا جائے ان گناہ کے علاوہ باقی جتنے گناہ بھی ہوں گے اگر اللہ پاک چاہے گا تو ماف کر دے گا اور دوسرا گناہ جادو کرنا ہے یا کروانا یا خود کرنا یہ بھی ایک بدترین گناہ ہے جو انسان کے ایمان کو خارج کر دیتا ہے اور تباہ کر دیتا ہے ایک دن آتا ہے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اور تیسرا گناہ حسد کرنا ہے ایک شخص ساتھ دوسرے شخص کے ساتھ دولت کی وجہ سے بھی حسد ہو سکتا ہے اور یہ ایک ایسا زہریلہ گناہ ہے جو آدمی کی سالہ سال کی نمازیں تلاوت صدقات اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے اور یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے خوشک لکڑی کو آگ لہذا ان تمام گناہوں سے بچنے کا احتمام کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیے گا